اصل میں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے وہ انگریزوں کے لیے انگریزوں پہ کبھی بمبلوست ہو جائے دس سے پندرہ کرسچن بھی مر جائنا تو اقوام مددہ کے مطلب نہ ہائے ہوتی ہے آپ کا کہنے کا ملوثی ہے کہ اصلہ دونوں جو ممالک ہیں وہ لے رہے ہیں جن ممالک سے لے رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائے گی اصلہ بکنا بند ہو جائے گا تو وہ لڑائی تو بند ہو گئی نا اس لیے وہ چاہتے کہ لڑائی ہوتی رہے سر یہ امریکہ اس میں ملوث ہے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا یہ مسئلہ حال ہو کیونکہ اگر امریکہ یہ مسئلہ حال ہوگا تو اس کا اصلہ کس نے خریدنا ہے اس کے مطابق چائنہ میں مسلمانوں کو مقصود ایریا میں باؤنڈ کر کے رکھا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں میں مذہب کو فالو کریں لیکن اسلامی قوانین جو ان سے ترک کے یا عرب کے قوانین ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہمارے چائنہ کے اپنے قانون ہیں اس کے مطابق تو پھر وہ ازادی ہوئی نہیں ایسے تو نہیں ہے بلکل بھی کونکہ میرے دوست نے بتایا تھا ایسے نہیں ہے نہیں ایسے نہیں ہے مطلب یہ سنا ہوگا باتیں تو کہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں نے اگر سارا کچھ کرنا ہے تو پھر سعودیا کیوں جا کے انڈیا والے کشمیر میں جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے وہ بائی کٹ کرے نا انڈیا کشمیر میں انویسمنٹ کرے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو فائدہ ہو گیا نہیں بلکل ان کو جیت کے بھی نہیں جیت پائے گا بلکل ایسے چتر سال ہونے والے ہیں انڈیا پاکستان علیہ دا ہوئے پاکستان جو انسا انڈیا سے علیہ دا ہو اب چتر سال ہونے والے ہیں آج تک کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حل ہو پایا کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے حکمران آ رہے ہیں ان میں تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی ان کی انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے یا انڈیا کے جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بائے دن چلتا ہے کہ وزیراعہ بنواز شریف کا اور عمران خان کا آپس میں جلسے ہو رہے ہیں جلسے ہونے کے ویسے راش ہوتا ہے جن کے اپنی پہلے تو اپنے مسئلے حال کر لینا تو بعد میں دوسرے مسئلے حال کریں گے کشمیر ازاد ہو جانا تھا جب کارگل کے جنگ لگی تھی اچھا لیکن ابھی تک اس کا مسئلہ نواز شریف کی ویسے سب کچھ ہوا ہے نہیں تو اس وقت ہم کشمیر حاصل کر سکتے تھے کیسے حاصل کر سکتے تھے اور کیا مطلب جب ایک جو یونائٹیڈ نیشن ہے اس کے فیصلے کو چھوڑ کے ہم ane اہم ہد اپنا فیصلہ کیا ہے پہلے تو بات یا ہے کہ اس اس کا حال من ہے کہ جنگ ہونے چاہیے جنگ ہون خود کہ جنگ ہونے چاہیے یہ اس کا اس کے بغیرر کوئی مسئلہ حال نہیں ہوسکتا چھا جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ کوئی فائدہ ہوا ہے آپ یہ بتائیں جنگوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے جو جنگ کا فائدہ ہے یہ کہ حکمران آپس میں مل جاتے ہیں اینڈیا کےてیں جو ہم saúde اور پاکستان کے حکمران جو آپ سے مل جاتے ہیں یہ تو ایک تو پہلی بات ہے کہ حکمران اچھا ہونے چاہیے اور جو جنگ لگے اور اس کو روکے نہ جنگ لگے روکے نہ روکے نہ اس کا ہاں اس کی ہے کچھ نہ کچھ حال ہوگا ٹھیک ہے لیکن جنگ کیکہ ہمارے فوجی حضرات ہیں کہ سب سے طاقب دار ہمتدار ہے اس کی ویسے ہم اپنے کشمیر حاصل کر سکتے ہیں جب کشمیر حاصل کریں گے تو ہمیں اور بھی مارے ضروریات ہوں وہاں سے ملنے کا سمان ملے گا ملیں گی کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ بات کرنا چاہیں گے جناب مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حال ہو رہا آپ پڑے لکھے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں جی والیکم اسلام پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں نا وہ نہیں صحیح ہیں ہمارے جو ٹوٹل سیاست کے لوگ ہیں نا ان کو اپنی ایشو اشرت کی پڑی ہوئی اسی طرح جو ہمارے فوج میں اوپر کے افسران ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی ایشو اشرت میں پڑے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہم ایشو کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم کسی کو اوپر الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں اصل میں بات تو وہی آگی نا جب وہ ان کو تو اپنی اپنی پڑی ہوگا جو عام بندہ ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا جو آپ چاہتے ہیں کشمیر کا ایشو حال جی ہم چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ان کو پر ظلم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو ازادی نہیں ہے وہ اپنی نماز نہیں پڑ سکتے کھل کے ٹھیک ہے کوئی یہ کون بتاتا ہے مجھے یہ بتائیں بتاتا تو کوئی نہیں یار ہم میں کیسے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر میرے بھائی بہت کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر تو یہ میری ویڈیو بھی جاری ہے کیا پتا یہ جھوٹ ہے سچ ہے کسی کو کیا بتا ٹھیک ہے میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں تو سوشل میڈیا پر تو آپ نہیں یقین کر سکتے اتنا جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر ظلم ہوتا ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الیدہ ٹاپک ہے اس پہ جب کبھی بات کریں گے تب پروف کے ساتھ بتائیں گے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اس کا میری بات سنیں میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا ٹھیک ہے میں الفتح کم بلائے ہوں وہ نا کشمیر سے تھا ان کے ادھر نا رشتے دار تھے جمہو کشمیر میں تو وہاں پہ جاتا تھا تو وہ بتا رہا کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ ایسے ظلم ہوتا ہے وہاں پہ میری پھپور رہتی ہے وہ شاید کہہ رہا تھا ان کو ازادی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں اپنی ازادی مارکیڈ میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو ایسے مطلب جیسے ہم وہاں پہ پھر مطلب اگر اتنی سختی ہے یہ کوئیسٹن ہے آپ اسے بھی پوچھے گا میں کیونکہ اویرنیس پھلانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اسے بھی پوچھے گا جب کبھی موقع ملے کہ اگر اتنی سختی ہے پھر آئے دن ہم سنتے ہیں کشمیر سے جو ان کے پاس کشمیر ہے انڈیا والوں کے پاس جمہو کشمیر وہاں سے کبھی کوئی پلیئر آکے آ رہا ہے کبھی کوئی پلیئر انٹرنیشنل لیول پہ آ رہا ہے ہمارے یہاں سے پھر اس ایوریج کی اگر بات کی جائے یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ بہت خوشحالی ہے یہاں کے کشمیر میں پھر یہاں سے اس طریقے سے لوگ آ کے کیوں نہیں آ رہے وہاں پہ اتنا ظلم ہے لوگ آ کے آ رہے ہیں اصل میں وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بات انہوں نے اپنے جو بھارت کے لوگ ہیں نا وہ پنجاب سے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے شہروں سے وہاں پہ آبادی شفٹ کر دیئے مسلم لوگ ہی کہ وہ ہیں بھارت کے بیسکلے اب وہ اصل کشمیری نہیں ہے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اصل کشمیر بھی آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے نیٹ سے کہ جو ابھی ہم 75 سال یا 100 سال کو چھوڑ کے اس سے پہلے کی بات کریں کشمیر میں کون رہتا تھا کشمیر کا نام کہاں سے شروع ہوا یہ کشمیر نام کیسے پڑا یہ آپ سرچ کریے گا پھر آپ اصل اور نقل کشمیر بھی تھوڑا آئیڈیا ہوگا آپ کو جی بہت صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں اب جو وہاں پہ زیادہ لوگ اکثریت میں ہیں وہ بھارت کے ہی رہنے والے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فوج دیکھیں گے آپ اکثریت میں وہاں پہ اتنے وہ عام نظر نہیں آتی جیتے فوج ہوتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح انہوں نے ایسے کیا وہاں پہ اپنی جو نہ رہنے والے ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے حال کیا ہے حل اس کا یہ ہے کہ آپ جنگ ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے اگر جنگ ہو گئی اللہ نہ کرے میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا امن کا میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں میسیج دیتا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں امن کے ساتھ ہو لیکن کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہو جائے اگر ہو جاتی ہے ہم ہار کے اللہ نہ کرے ہم ہار کے تو پھر نہیں میری بات سنے امن تو تب ہوگا جب وہ سکون میں ہوں گے دین امن کا درس دیتا ہے ٹھیک ہے فار ایجامپل آپ کا بھائی ہے آپ کا بھائی کو مار رہا ہے تو آپ چھپ کر کے گھڑے ہو جائیں گے دیتے رہیں گے میری بات سنے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ان پر اوپر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ان کو سکون ہوگا اچھا ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے چائنہ کے جو مسلمان ہیں ان کی حالت کا آپ کو پتا ہے جی پتا ہے مجھے کیسے حالت میرا دوست مان رہا ہے کیا ہے چائنہ ادھر کے جو مسلمان ہیں ہاں وہ نورمل ان کو ازادی تو ہے نا یار وہ اپنی عبادت تو کر سکتے ہیں اچھا وہ ایک وہ تو یہ کہتا ہے نا میڈل کلاس لوگوں میں فرق تو ہوتا ہے بیسی کلی ٹھیک ہے جو میڈل کلاس اوپر لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں ضرور فرق ہے ٹھیک ہے وہ نیچے درجہ میں ہوں گے لیکن ان میں ان کے اوپر یہ سختیاں نہیں ہے کہ وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ مخصوص علاقے کے اندر باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھئے گا جا کے اور جو میرے جو میری یہ بات سن رہے ہیں وہ بھی سرچ کریے گا کہیں پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میس انڈرسٹیننگ مجھے ہو سکتی ہے تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں لیکن جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق اور جو نیوز بتاتی ہے انٹرنیشنل نیوز بتاتی ہے اس کے مطابق چائنہ میں مسلمانوں کو مقصوص ایریا میں باؤنڈ کر کے رکھا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں میں مذہب کو فالو کریں لیکن اسلامی قوانین جو ان سے ترک کے یا عرب کے قوانین ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہمارے چائنہ کے اپنے قانون ہے اس کے مطابق تو پھر وہ ازادی ہوئی نہیں ایسے تو نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ میرے دوست نے بتایا تھا ایسے نہیں ہے نہیں ایسے نہیں ہے مطلب یہ سنا باتیں تو کئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے نہیں ہے اب کہیں پہ بھی بات کر لیں فلسطین کی بات کر لیں ٹھیک ہے اور بھی کئی جگہ پہ بات کر لیں لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے لوگ اپنی ازادی کے ساتھ خوش آرلے زندگی بزار رہے ہیں اچھی بات ہے میں دعا کروں گا کہ ایسا ہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو لیکن آپ نے جا کے ریسرچ کرنی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ لو ٹھیک ہے لازمی نے کہا جنگ ہو ٹھیک ہے وہ سیاست کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے ٹھیک ہے وہ سیاست آنے کو چاہیے نا یہ بات تو چاہیے اگر جنگ نہیں ہونے چاہیے تو کم سے کم کوئی مسئلہ ہونا چاہیے کشمیر کے لوگوں کو تھوڑا سکون ملے وہ کب تک اپنی ایڈنٹیٹی ایسے ہی رکھیں کہ کبھی کوئی آدھے کہتے ہیں ہم پاکستان کے آدھے کہتے ہیں مطلب ان کو پتا چلے وہ جہاں کے بھی ہیں یا اپنے علیدہ سے ان کا ایک ملک بنا چاہیے بلکل ان کو اپنی علیدہ شہریت ملنی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ وہ ایک ملک ہے اپنی ریاست بن جائے ملک نہیں بنا چاہیے جس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے وہ جی وہ ان کو اختیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ان کے اوپر یہ زندگی کے مطلب گزارنے کے پر بندی ہیں یا ختم کی جائیں ٹھیک ہے ویسے تو اقوام مطددہ کا بہت نام ہے سننا ٹھیک ہے بس وہ نام ہی ہے وہ اصل میں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے وہ انگریزوں کے لیے انگریزوں پہ کبھی بمبلوست ہو جائے دس سے پندرہ کرسچن بھی مر جائے نا تو اقوام مطددہ کے مطلب نہ ہائے ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے ڈنمارک میں ہو رہا ہے جو کچھ وہ مطلب نام ہی ہے اس کا اقوام مطددہ کا باقی جو خود مسلمانوں کو سوچنا جائے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا نا قوام مطددہ نے پہلے کچھ کی ہے نا اب کریں گے ٹھیک ہے وہ ان کا جو کرسچن ہے وہ اپنی ازادی سے جی رہے ہیں ہمارے پھر اچھا آپ مسلمانوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے قوام مصددہ آپ کے بقول جو جونائٹی نیشن ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہاں کسی حد تک میں ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتی تو پچھتر سالوں میں کچھ نہ کچھ کر سکتی تھی یہ چیز الید ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ کس کی سائیڈ لیتے ہیں کس کی نہیں اس کے مجھے اس کے بارے میں نہ میں اپنی کوئی رائے رکھتا ہوں اور نہ میرے خیال سے ان کی بات اتنی ہے تھینٹیک ہے کہ وہ اس کی رائے سائیڈ لیتی ہے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے اگر سارا کچھ کرنا ہے تو پھر parcel میں اس جائے کہ ٹھیکیں انڈیو انڈیا کے پاس تکیر 있는데요 میں پاکستان کے کشمیر میں انویسمنٹ کرا ظہر ہے۔ یہ لوگوں نے اپنا فیدہ سوچ ہوا ہے ٹھیک ہے میں ہوں میں اپنا فیدہ سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں کے مسلمان ہے وہ فیدہ سوچ رہے ہیںerem پھر آپ یہ تو نہ نام کریں کہ مسلمانوں نے ہی سکھ کچھ کرنا ہے اصل میں مسلم ہمam کے ایک نیشن بنی ہے سارے مسلمان اسلامی کنٹری ہیں اب جو وہ دارہ بنایا گیا اس کا کوئی مقصد ہے وہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا نا ایسے تو نہیں بنایا گیا نا تو وہ سارے اداروں کو مل کے سارے ملکوں کو آپس میں اتحاد کر کے جتنے بھی شیعہ سنی یہ ختم کر کے علیہدہ ایک مسلمان بننا پڑے گا ٹھیک ہے تب جا کے یہ مسئلہ لوں گے تاہیے وہ فلسطین میں ہے دنمارک میں جا کشمیر میں جہاں جب ہمیں مسلمان بنے گا تب جا کے یہ مسئلہ لوں گے ادروائز نہیں ہوں گے اچھا آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ میں سے آپ بات کرنا چاہیں گے بھائی جن کوئی آپ اپنی رائے رکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور سے ان کی رائے لی جائے اسلام علیکم آپ کا نام محمد فرمان کیا کرتے ہیں میں جھو بکتا ہوں میڈیسن کمپنی میں میڈیسن کمپنی میں زبردست میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں کہ پچھتر سال ہو گئے ہیں انڈیا اور پاکستان علیدہ علیدہ ہوئے آج تک کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حال ہوا آخری اس کشمیر کے ایشو میں بات کیا ایسی کہ دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حال ہو گئے ہیں پچھتر سالوں میں جنگ علاقے دوبارہ سے وہ آپس میں معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں ہمارا مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حال ہو رہا نہ انڈیا کا نا پاکستان کا سر جب سے پاکستان بنایا کسی حکومت نے اتنی کوشش نہیں کی ہے کہ اس طرح مسئلہ حل کرنے کے لیے اور بجاہر یہ ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے چار جنگیں ہو چکی ہیں ہمیشہ نقصان ہی ہو گا ہے یہ میں تو یہ جاؤں گا کہ اگر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کون نہیں حل کر رہا پاکستان کی طرف سے کتاہی آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے کتاہی آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ امریکہ اس میں ملوث ہے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا یہ مسئلہ حل ہو کیونکہ اگر امریکہ یہ مسئلہ حل ہوگا تو اس کا اصلہ کس نے خریدنا ہے یعنی پاکستان امریکہ سے اصلہ خرید ہے اس لیے وہ یہ جاتے ہیں پاکستان میں جو حکومتیں آئی ہیں اس میں کمیٹیوں بنی ہیں سب کچھ بنا ہے پشمیر کمیٹی ہے پشمیر کمیٹی جو بھی آتا ہے بس براہ نام بیاناتی آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا بجاہر اس میں آپ کے خیال میں حل کیا ہے حل اس کا صرف یہ ہی ہے کہ کوئی اچھا ایسا حکمران آئے جو صرف فوکس کرے اس پر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے صرف بیان باجی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر ہم قوام متحدہ پر چھوڑتے ہیں یعنی کہ جب اگر ہم نے کسی کو ڈالا ہو بیج میں اور یہ ادارے بنتے ہی انٹرنیشنل ادارے اس لیے ہیں کہ جب دو ممالک میں آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو صالب کرتے ہیں تو ایک قوام محیدہ کی جو جونسی ہے وہ قرار دات ہے یا اس کی جونسے آرڈر ہیں ان کے مطابق ہم کیوں نہیں چل لیتے سر جی میں نے یہی بولا ہے کہ یہ مسئلہ قوم متحدہ قرار دو مطابق حل ہونے چاہیے اس میں مہر کا ملوث ہے قوم محیدہ تو یہ کہتا ہے جو یونیٹیڈ نیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ فوج کو ہٹاؤ پھر ہم الیکشن کرویں گے پھر ہم فوج بھی نہیں ہٹاتے میں کوئیسن کر رہا ہوں جی اور آرمی آگے آئے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا سر جی ہمیں اپنے پاک آرمی پہ اعتماد ہے حکمرانوں پہ نہیں ہیں حکمرانوں پہ نہیں ہیں بردستو پھر آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ اسلام علیکم و علیکم اسلام آپ کا نام محسین ارشد آپ کا نام محمد مرید کیا کرتے ہیں ہم جیز کمپنی میں جواب کرتے ہیں کمپنی میں جواب کرتے ہیں ٹھیک ہے میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پچھتر سال پورے ہونے لگے ہیں پاکستان انڈیا کو الادہ الادہ ہوئے پاکستان انڈیا سے الادہ ہوا پچھتر سالوں میں کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حال لو پار آخر وجہ کیا آپ کے خیال میں وجہ یہی ہے کہ سر جب تک دونوں معاملات ملک جو آپس میں بیٹھ کے مذاکرات نہیں کریں گے تب تک مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خالی فوج پہ ڈپینٹ نہیں کرتا اگر اس پہ ڈپینٹ کریں تو پھر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں کا آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کرنے ہوں گے یہ تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے کہ بیٹھ کے اگر کسی مسئلے کا حال نکلے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک تو وجہ آپ نے بتائیں کہ وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے حال کیسے نکالا سر اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا آج تک جتنی جنگ ہوئی ہے یا جتنی لڑائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے مسئلہ حال نہیں ہوا نہیں بلکل نہیں ہوا ہماری اور انڈیا کی جنگوں کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہمیشہ بعد میں ٹیبل ٹاکی ہوئی ہے زیادہ تر جب بلکل تو تیری مسئلے حال بس یہی ہے نا کہ باہر کے جو ملک ان کی وجہ سے یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہر کے مطلب کون جو دوسرے ممالشنل ملک جو ہے ان کے ویپنز وغیرہ بکھتے ہیں جی بلکل ان کی وجہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ کشمیر ہمارے پاس آئے کیونکہ ان کو نقصان ہے ان کو ہمارے پاس آئی یا ان کے پاس جائے جو بھی ڈیزرو بھی ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ان کی وجہ سے یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا اور دوسرا حال اس کا یہی ہے کہ یہ جب تک آپ اس میں بیٹھ کے نہیں کریں گے جب بھی کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے اس کا حل جو ہے پھر جنگ نہیں ہوتا اس کا حل یہ ہے کہ مل بیٹھ کے اس کو ریزول کیا جائے مل بیٹھ کے جو ہے فیصلہ کیا جائے اور آرام سے جدید دور میں اگر جنگ کریں گے بھی جتنا مطلب اٹامک دور ہے مطلب اس طرح سے اگر ہم جنگ کریں گے آپ کو لگتا ہے ہم کریں یا جو بھی کرے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو فائدہ ہوگا نہیں بلکل ان کو جیت کے بھی نہیں جیت پائے گا بلکل ایسے ہی ہے وہ تو پھر موں کے کھائے گا ہمارا ایٹمی پاور ہے پاکستان میں اوورال بات کر رہا ہوں میں انڈیا کی یا پاکستان کی نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر ایٹم جو ملک ایٹم رکھتا ہے یا ایٹم نہ بھی رکھتا ہو جو جتنے جدید دور ہو چکے آج کے دور میں اگر کوئی جنگ کرتا ہے اور وہ جیت بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ جیتے گا جتنا اس کا نقصان نہیں بلکل نہیں ہوگا نہیں ہوگا دیکھیں نہ مہنگائی کتنی ہے تو یہ امپوسیبل نہیں ہے کہ ہر ملک جو اتنی سانی سا جنگ کر لے کسی کے بچ کے لئے حال کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ مل بیٹھ کے آپس میں جو ہے نا اس اسیشو کو ریزول کریں مطلب اگر دو ملکیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو اس کا جنگ جو ہے نا ایک فیصلہ نہیں ہے ایک solution نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ مل بیٹھ کے اس اسیشو کو ریزول کریں انشاءاللہ کشمیر کا اسیشو جلد جلد ریزول ہوگا پاکستان زندہ بار اسلام علیکم و علیکم اسلام آپ کا نام محمد جمیل کیا کرتے ہیں میں انجینی کے شعبے سے بہت دستا ہوں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو رکاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 75 سال ہو چکے ہیں پورے آج تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر کا ایشو ہے وہ حل کیوں نہیں ہوا یہ تو ایک لیدہ میٹر ہے وہ کس کا کشمیر کس کا ہے کس کا نہیں میں کہتا ہوں جس کا بھی ہے جس کا بھی ہے آخر حال کیوں نہیں ہو پا رہا کیا وجہ سمجھتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بحرون ممالک سے جو اسلحہ خریدہ جاتا ہے اگر وہ ہم یہ بات چیز کے مسئلے پر جاتے ہیں وہ کہیں کہیں سے وہ اپنا اثر سوک اسمال کرتے ہیں اور اس کو سبتاش کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی دکان بند ہو رہی ہوتے ہیں اسلحہ دونوں جو ممالک ہیں وہ لے رہے ہیں جن ممالک سے لے رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائے گی اسلحہ بکنا بند ہو جائے گا تو وہ لڑائی تو بند ہو گئی نا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہوتی رہے ہمارا اسلحہ بکتا رہے یہ دونوں ممالک سے بڑھتے رہے یہ تو آپ نے وجہ بتا دی حل بتائیں حل کیا آخر کوئی تو حل ہوگا حل تو صرف یہ ہے کہ آپ مل کر ایک ٹیبل میں بیٹھیں اور نگوزییشن کریں اور اور بس یہ سمپل سا فارمولا ہے اس کی صاحب سے دیکھا جائے ہمارے جو ان سے ہماری طرف سے اور یہ سچ ہے آپ